کہ جس وقت میرے خلاف تری قدم اعتماد آٹھ جنوری کو پیش ہوئی اس وقت تک بھی میں نے کوشش کی تھی بلدیا میں کیونکہ جو بلدیا کے ٹیکسز ہیں وہ مطل تھے اور میں نے صرف ٹول ٹیکس تھا اس پہ ہی میں نے کوشش کر کے تعمیر و ترقی کا کام میں نے شروع کیا میں نے ارتدا کی یہ سامنے جو ڈسٹرک ایک وارٹر کا جو راستہ تھا اس کی یہاں مرحوم میر گورمان ایڈوکیٹ صاحب کے عرصہ میں بنی تھی اس کے بعد وہ اسی طرح تھی یہ ہمارا فیس ہے تو میں نے اس پروجیکٹ سے میں نے ابتدا کی اور الحمدللہ اس پہ کام مکمل ہوا اس کے بعد یہ ہمارا ایک گاؤں ہے اوپر چھم نار وہاں پہ ایک سکول تھا اس کی میں نے مرامت کروائی اور اس کی چھت لگوائی اور بہبڑا جی کا ایک مالا تھا وہاں پہ جو ایریگیشن چینل تھا وہ متاثر ہوئے تھا وہاں پہ میں نے پائپ کے ذریعے ان کا جو آپاشی کا نظام تھا وہ میں نے بال کیا اس سے اٹھ کے بزار میں آپ سب اب آپ نے دیکھا ہے بزار کی بیک سائٹ پہ میں نے کلر کروایا اور یہ دیسٹرکٹ کورٹر جو بزار وہ دیسٹرکٹ کورٹر کا فیس ہوتا ہے سیٹی کی جو بیٹیفیکیشن ہے وہ بھی میری ذمہ داری میں تھی میں نے کوشش کی اس کو کلر کروایا اس سے اٹھ کے چٹ مقام کے موقع پر گنام ربانی صاحب ہمارے لئے بہت قابل ادرام ہیں ان کا ایک قدر ازبن کے ملے میں ایک مسئلہ تھا کہ نکاسی آب کر کوئی پرابلم تھا پانی وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا اس نکاسی آب کے لئے میں نے وہاں پہ چھوٹا سا پروجیکٹ ڈیزائن کیا اور پائپ لائنگ وہاں پہ لگوائی اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ گورنمنٹ سائٹ سے ہمیں فانڈز نہیں مل رہے تو میں نے پائیویٹ سیکٹر سے رابطہ کرنا شروع کیا کیونکہ میرا بیکراؤنڈ بھی ڈیویلپمنٹ سیکٹر کا ہے تو جتنے میرے دوست آباب تھے میں نے ان کے ساتھ رابطے کیے اور الحمدللہ میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور میں ملین سمائل فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کروں گا ملین سمائل فاؤنڈیشن کے کیف اگزیکٹوی اپیسل نشان افصل صاحب اوریجنل ڈائیکٹر راجہ دہود صاحب کا میں انتہائی شکر کا ظاہر ہوں کہ انہوں نے مجھے فانڈز فرام کیے اور میں نے لالا اٹھ مقام شاکورٹ کے مقام پر ویٹنگ رونز ان کے تاؤن سے تعمیر کیے اور اس کے بعد ایک انٹری پائنٹ ہم نے بنایا اس کے ساتھ ہے گارٹ کوارٹر بھی ہم نے تعمیر کیا اور اس کے بعد میں نے کوشش کی بارا میں سیکٹری جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری صاحب تھے اس وقت کے آج بھی ہوئی ہیں چھوکی بہن ہو ان کے ساتھ وقتاً وقتاً میری میٹنگز ہوتی رہی اور میں یہ نہیں کہتا کہ پورے اضاعت کشمیر کے جو بلدیاتی ادارے ان کو فانڈز ملے اس میں میرا بہت زیادہ کردار ہے لیکن الحمدللہ اس میں پانچ ای داس پرسن میرا بھی رول ہے جو بلدیاتی ادارہ جات کو اضاعت کشمیر میں فانڈز تحصر ہوئے یہاں پہ ہمیں بیس لاکھ ملا تو میں نے بغیر کسی تفریق کے دس لاکھ اس وقت میں خرچ کیا اور دس لاکھ میں نے بیگ صاحب کو کہا کہ آپ اپنی سکیمیں بنا کر لائیں اور دس لاکھ انہوں نے وہاں پہ خرچ کیا جو میرا عریت ہمیں نے چھوٹی چھوٹی سکیمیں بنائی اور اکتیس جو پروجیکٹس تھے وہ میں نے وہ جو امارات ویل بینک فانڈ تھا جو گورمنٹ نے ہمیں دیا اس کے ذریعے میں نے اکتیس پروجیکٹس کمل کیے اور ان کی فریس میرے پاس موجود ہے میں صدر پریس کلاب و دیگر انتظامیاں کو فریس کران کروں گا اور گزارش کروں گا کہ میرے تمام پروجیکٹس پر آپ وزٹ کریں اور دیکھیں میں نے اللہ کے فضل و کرم سے مطلب آپ نے عریے میں بھرپور طریقے سے اور ایمانداری اور دیانداری کے ساتھ آپ نے پروجیکٹس کمل کروائے اور اس پہ ایک ڈاکومنٹری بھی کچھ ساتھی تھے وہ بنا رہے ہیں جاند وہ بھی ہم آپ کو دیں گے اور آپ کو بھی میں آفر کرتا ہوں کہ آپ جائیں اور میرے پروجیکٹس کا آپ وزٹ کریں اور آخری وقت میں میرے آخری دن چال رہے تھے میں نے محسوس کیا یہاں پہ پانی کی کمی ہے تو پھر میں نے ملین سمائلز فامڈیشن سے رابطہ کیا انہوں نے تین وارٹر کولرز ہمیں فرام کیے ان کی تنصیب بھی ہو چکی ہے اور ایز ای چیئرمین ہر بندے کا ایک پلین ہوتا ہے اس کا مستقبل کا بھی پلین ہوتا ہے غیسے تو انسان کی زندگی کا بھی پتہ نہیں ہوتا لیکن ہر بندے کا ایک پلین ہوتا ہے میرا بھی ایز ای چیئرمین مستقبل کے بھی کچھ پلین تھے میں نے جس طرح پہلے گزارش کی پریویٹ سیکٹر کے ساتھ میں نے رابطہ کیا ہوا تھا اور کراچی کی ایک کمپنی تھی سولر لائٹس بنانے والی ایک کمپنی میرا ان سے رابطہ ہوا تو پچاس سولر لائٹس کمینیوں کو پروپوزل دیا اور اس پروپوزل پہ اپلول ہو چکی تھی اور آگے جو علاق تھے وہ اس مطلب ہمارے فیور میں نہیں تھے تو وہ پروجیکٹ کا دورہ رہ گیا دوسرا ہم نے جو بلدیا کا یہ نیو لاریٹ ہے اس پہ ایک انویسٹر کو ہم نے انوائٹ کیا کہ آپ ہمیں یہاں پہ ایک پلازہ تعمیر کر کے دیں اس سے بلدیا کی عمدل میں بھی اضافہ ہوگا روگوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا اس وقت ہم نے جائنٹ وزٹ کیا دوسرے ہمارے ممران ہیں وہ بھی ساتھ تھے لیکن اس پہ بھی کام نہ ہو سکا اور وقت اور علاق آپ سب لوگوں کے سامنے کے اور ایز ایچیئرمین جن لوگوں نے میرے ساتھ سپورٹ کی میں اس فرق کے ڈیپٹی کمیشنر صاحب جو تھے میرا حیال ہے ان کا نام ان سے پہلے جو تھے تاہر صاحب انہوں نے میرے ساتھ بہت تاہن کیا بہت سپورٹ تھا اور ان کے بعد میں راجہ عارف صاحب جو یہاں سے ریٹائر ہو کے گئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بلدیا کے اندر ڈیویلپمنٹ کے لیے باقی چیزوں کے لیے عوامی جو مسائل تھے ان کے حال کے لیے میرے ساتھ داؤن کیا اور ندیم جنجوہ صاحب ڈیپٹی کمیشنر صاحب جو حال یہاں پہ موجود ہیں یہ میرا حیال ہے پینتیس دن یہاں پہ رہے تھے ان پینتیس دنوں میں جو ان کی میرے ساتھ شفقت رہی جو علمائی رہی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور میری چیئرمنٹ شپ کے دوران جتنے بھی ڈیویلپٹی کمیشنرز گزرے یا جتنے ایسی صاحبان پولیس اور ایس پی صاحب کبھی میں یہاں پہ نام لینا مناسب سمجھوں گا کہ ایس پی صاحب خواجہ صدیق صاحب نے بھی میرے ساتھ عوامی مسائل کے حال کے لیے بہت داؤن کیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور ولدیہ کے اندر آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ میں نے پہلے گزارش کی کہ ساٹھ پرسنٹ جو ایریا ہے وہ اس طرف ہے اور عبادی بھی اس طرف ہے میں اپنے لوگوں کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ذاتی ایسیت سے بھی ایسی ممبر میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ عوام کے مسائل میں عل کروں اور ایک اور چیز میں یہاں پہ گزارش کرتا چلوں کہ مشکلات بھی آتی ہیں مجھے بہت ساری مشکلات بھی یہاں پہ آئی ہیں پہلے بھی آئی ہیں اور آئندہ بھی آتی رہیں گی یہاں پہ ہم بہت سارے اب آپ موج سمیت وہ سیاسی مسئلتوں کا ہم شکار ہوتے ہیں عوامی مسائل کو ہم پڑا سیکنڈ پرارٹی پہ رکھتے ہیں اور جو اپنے ذاتی جو مفاد ہوتے ہیں ان کو ہم فسٹ جو پرارٹی ہوتی ہے اس پہ رکھتے ہیں میں یہ اگزارش کرتا چلوں کہ میں جتنا بھی یہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہوگی الحمدللہ ہم مشکل انٹرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی اور طاقت کے زور سے بھی طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے یہاں پہ ہم جو زمین پہ لوگ ہیں ہم کمزور لوگ ہیں لیکن عوام کی تعاون سے میں طاقت کے ذریعے بھی انشاءاللہ اپنا آکھ ضرور لوں گا اور اس میں میں کسی بھی کمپرومائز کسی بھی مسئلت کا شکار نہیں ہوں گا میں یہ آنڈی کارڈ کہ میں اپنے اللہ سے بھی وعدہ کرتا ہوں اور عوام سے بھی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں عوامی مسائل کے حال کے لیے کسی بھی مسئلت کا شکار نہیں ہوں گا اور میرا جو احلیہ ہے اس کے مسائل کے حال کے لیے میں اپنے آخری آدھ تک جاؤں گا اور جہاں تک بات ہے مطلب اس وقت پورے ظلہ کی جو صورتحال ہے اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں ساری چیزیں میں یہاں پہ ضرور یہ ایک زارش کروں گا کہ ہمارے جو منسٹر صاحب بیمیاں عبدالوحید صاحب اس پورے کھیل میں ان کا جو رول رہا ہے اس کے پورے میرے پاس پروف بھی ہیں سبوت بھی ہیں ان کو ٹھیک ہے ان کی جماعت کا مسئلہ تھا انہوں نے اپنی جماعت کے جو بندہ تھا اس کے لیے ورکن کی ان کو کرنی چاہیے تھی لیکن جو ہمارا مائدہ ہوا تھا وہ مائدہ انہوں نے انڈورس کیا ہوا تھا اور انہوں نے ساتھ ہوگے کروایا تھا اور مائدے پہ پورا اترنا چاہیے تھا ان کو وہ نہیں اترے ان کو میری چیئرمنشپ سے ان کی جو وزارت تھی اس کو خطرہ تھا تو اس خطرے سے وہ آج سے آزاد ہو گئے لیکن وہ خطرہ جو ہے وہ آپ گوار ہے نا وہ خطرہ پہلے سے ان کے لیے اب زیادہ ہوگا اور میں پروف کے ساتھ دلیل کے ساتھ سبوت کے ساتھ بات کروں گا یہاں پہ